اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ بیوٹی ٹیپ سیئر کروں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ ہر ٹیپ ایک سے بڑھ کر ایک ہے سر کی خوشکی ختم کرنے کے لیے مٹھی بر نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں اُبالیں اور اسے سر دھویں یہ عمل روزانہ کریں اسے خوشکی اور جویں دور ہوں گی روکھے بالوں کے لیے اگر آپ کے بال روکھے ہیں تو ایک انڈے کی سفیدی اور زردی الگ کر لیں زردی کو خوب پھینٹ کر اس میں ایک کھانے کا چمچ پانی ملائیں پھر زردی اور سفیدی کو ملا کر خوب اچھی طرح پھینٹ لیں اور بالوں میں انگلیوں کی مدد سے مالش کر کے لگائیں آدھے گھنٹے بعد تھنڈے پانی سے دولیں چاہے تو شیمپو سے بھی واش کر لیں کیونکہ انڈے کی سمیل نہیں نکلے گی ادرک کا تیل ادرک کا تیل بالوں کی افسائش کے لیے مفید ہے جسے گھر پر بھی بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک چمچ تازہ ادرک کو پیس کر اس کا ارک نچوڑ لیں جو تقریباً ایک چوتھائی چائے کے چمنچ کے برابر ہو پھر اس میں ایک چوتھائی پیالی تیل کا تیل میں لاکر خوب اچھی طرح پھینٹ لیں اور بالوں کی جڑوں میں اس تیل کا روزانہ مساج کریں اور پندرہ منٹ بعد شیمپو کر لیں اس سے آپ کے بال صاف اور مضبوط ہو جائیں گے آہستہ آہستہ لمبے بھی ہونا شروع ہو جائیں گے اس آزمودہ ٹوٹکے کو بھی ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا اب ایک زبردست ٹوٹکا ہے گھر میں جو بھی سالن پکتا ہے اس میں پکنے کے بعد دو چھٹکی کلونجی اور دو چھٹکی اجوائن پسی ہوئی ڈال دیں اس سے بہت سے حیرت انگیز فائدے ملیں گے ایک تو یہ کہ کھانوں کا ذائقہ بہت لذیذ ہوگا دوسرا فائدہ یہ کہ ایک مہینے کے اندر اندر وزن میں انتہائی واضح کمی آنا شروع ہو جائے گی پھولا اور بے ڈنگا پیٹ اندر چلا جائے گا اور یہ ایک زبردست اور آزمودہ ٹوٹکا ہے اسے ضرور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو گرمی کے موسم میں جب چہرے پر دانے نکلتے ہیں تو وہ نیشان اور دبے چھوڑ جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے چند ٹوٹکی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پہلا ٹوٹکا یہ ہے کہ ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس اور ایک کھانے کا چمچ ٹماٹر کا جوس دونوں کو اچھی طرح ملا کر چہرے پر لگائیں اس سے جلد شگفتہ نرم و ملائم ہوگی اور داگ دبے بھی دور ہوں گے لیمو کے چلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں تازہ دودھ میں چند کترے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد بھی نکھر جاتی ہے بلائی میں چند کترے لیمو کا رس ملا کر لگانے سے داگ دبے کم ہو جاتے ہیں چہرے پر نکلنے والے دانیں نشان چھوڑ جاتے ہیں اس حصے میں روگنے زیتون اور روگنے قدو کو ہم بزن لے کر چہرے پر ہلکے ہاتھ سے لگائیں کچھ ہی دنوں میں دانوں کے نشان ہلکے ہو جائیں گے چہرے کے فالتوبالوں کا خاتمہ چہرے کے ایسے فالتوبال جو شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پھٹکری اور پانی سے مساج کریں بہت جلد فالتوبالوں کا خاتمہ ہوگا اس کے علاوہ فالتوبالوں کی ایک ویڈیو بھی میں پہلے سے بنا چکی ہوں وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا گردن کی سیاہی کے لیے لا جواب گھلیلو نسخہ ایک لیمو کا چھلکہ تقریباً آدھا کپ پانی میں اُبال کر تھنڈا کر لیں اس میں چار کھانے کے چمچ جو کا آٹا تھوڑی سی حلدی ڈال کر پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ سے اچھی طرح گردن کا مساج کریں اور پھر پانی سے دھونے کے بعد کسی اچھی موسچورائزنگ کریم میں گلاب کا ارکھ ملا کر لگائیں ایک ہفتہ پابندی سے یہ عمل کریں گردن کی سیاہی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی گردن کو خوبصورت بنانے کی ٹپس کی بھی میں ویڈیو شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اُبٹن بنانے کا آسان طریقہ بیسن تین چمچ حلدی آدھا چمچ لیمو کا رس تین کترے ان تمام اجزاء کو مکس کر کے چہرے پر تقریباً بیس منٹ تک لگائیں اور بابنے پانی سے دھولیں اس اُبٹن کا روزانہ استعمال کریں جس سے جلد خوبصورت اور نرمو ملائم ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ رنگ کو گورا کرنے کے لیے بھی لا جواب ٹوٹ کا ہے امید ہے یہ ٹپس آپ کو اچھی لگی ہوں گی مزید اچھی اچھی ٹپس کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ جزاک اللہ